پونی ماہ سے پہلے ہی دن تریندازی کھیلنے کے لئے ایک نشید جگہ پر سارے جینڈز پہنچتے ہیں گاؤں کے مرد پہنچتے ہیں اور جہاں پیتی کھیرا جاتا ہے اور اس کو تارگیٹ کو بنانے کے لئے اس طرح سے بھرپ کو کٹھا کیا جاتا ہے جسے بھنڈا کا جاتا ہے تو چائے بھرپ جتنے بھی ہو اس جگہ پر اسے تیار کیا جاتا ہے تو اسے بھنڈا کہتے ہیں اس کی دوری کم سے کم پچاس میٹر یعنی کم سے کم ڈیر سو فیٹ کی دوری پر بنائے جاتا ہے دونوں طرف ایک جیسے اکار کے بنایا جاتا ہے اور ہمیشہ یہ سب سے پہلے یہ پورپ دشاہ والا پہلے تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد دکشن دشاہ والا اس کو تیار کیا جاتا ہے یا پورپ والا تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد پسچم والا تیار کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ تیار کیا جاتا ہے چائے بھرپ جیسے بھی ہو تو تیار کیا جاتا ہے لوگ شگن لے کے آتے ہیں شگن میں لوگ دارو یا دارو لے کے آتے ہیں جو لوکل بنتا ہے اسے ہم لوگ اس کی پوجہ کرتے ہیں اس سے پوجہ کیا جاتا ہے اس سے انوستان کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ تیار کیا جاتا ہے اس کو بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ بھرپ ابھی ٹھیک ڈنگ سے سپکتہ بھی نہیں ہے تو اس کو دوپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں اچھی طرح سے یہ بنانا پڑتا ہے اور تاکہ جب یہ اگلی دن کھیل کھیلتے سمیں تو صوبہ جب لوگ اکھٹے ہوتے تو یہ بلکل تیار ہونا چاہیے تو آج کا میچ جو میچ کھیلا جائے گا وہ پھینڈلی میچ کھیلا جائے گا اور یہ اس طرح سے یہ تیار کیا جاتا ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب دو یہ لگ بگ تیار ہو چکا ہے اب یہ اپنے شیف میں آ چکا ہے اب یہ آپ کسی دیکھ رہے ہیں اس کے آکار کو اسے ہم ایسی کھلے جگہ پہ بناتے ہیں تاکہ ساتھ میں کھانے کی بیوستہ ہو اور یہاں کے جو جتنے بھی گاؤں کے مرد جو یہاں کھیلنے آتے ہیں اور ساتھ میں پاس میں لیڈیز لیڈیز کھانا بنانے کے لئے آتے ہیں باری باری سے کھانا بنانے کے لئے باری لگایا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دونوں طرف لگ بگ تیار ہو چکا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسے چاک آ جاتا ہے یہ کورک آگز پہ بنا جاتا ہے کورک آگز وائٹ اور اور دوسرا بلیک رنگ کا ہوتا ہے اور گتے سے اس کو اس طرح اس کا پکا بنا جاتا ہے اس کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نشان اس کا وائٹ رنگ پہ لگنے پر سینٹر میں لگنے پر تین پائنٹس ملتے ہیں اور اور اسے اس طرح سے نہ پا جاتا ہے اور اسے سینٹر میں لگایا جاتا ہے آئیس کو چندک آ جاتا ہے اور اس کے بھی تین پائنٹس ہوتے ہیں جب یہ گیم کھیلتے ہیں تو دو ٹیم بنایا جاتا ہے تو جو سب سے بزرگ ٹیم میں ہوں گے تو یہ شگن کیا جاتا ہے پوجہ پارٹ کیا جاتا ہے دیپتہ دیپتہ کے نام پر تو اس طرح سے شروع کیا جاتا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا تو یہ پوجہ پارٹ کرنے کے بھی دی ہے اور تاکہ موسم آچھا رہے اور اچھا رہے اور اس طرح سے جتنے بھی کھینے والے ہر ایک سے تیر لیا جاتا ہے اور اس تیر کو جیسے مان لو تیس ہیں گاؤں کی تو آپس میں ڈی بائٹ کیا جاتا ہے پندرہ پندرہ جو کیپٹرن ہوتے ہیں ان کا تیر نہیں لیا جاتا ہے بعد میں ایک ایک تیر پوچھا جاتا ہے دونوں کیپٹن پوچھا کی کونسٹرچید تو ایک بندل ایک اپتان کو دوسرا بندل ایک اپتان کو دیا جاتا ہے تو بعد میں برابر کرنے کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ یہ تیر کس کا ہے تو وہ اسی ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندل ایک اپتان کو دیا ہے تو دوسرے جیسے مکگو پکا جاتا ہے ہمارے بولی میں تو ایک ایک سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اسی ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے اور اس طرح سے کونسٹرچید 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 کونسٹرچید